فیس بک پہ ہماری قوم کا نوجوان اتنا بگڑ گیا سارو خان پہ فقر کر رہا ہے سارو خان پہ افسوس کہ خان موبیس اتنی چل گئی اوہ ظالم اسلام میں فلم دیکھنا کل بھی حرام تھا اور آج بھی حرام ہے چاہے کسی کافر کی فلم چلے یا سارو خان کی فلم چلے مسلمانوں کے لیے کوئی فلم ہو دیکھنا حرام ہے ارے بھارت کے کسی خان پہ فقر ہے مسلمانوں کو تو تنہا پرینی کے احمد رضا خان پہ فقر ہے جس نے بھارت کے مسلمانوں کو نچنیاں اور پچنیاں نہیں بنایا عاشق مصطفیٰ بنایا بھار پہ فہ 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 نا رہے تکبیر کوئی ایسا آدم ہے جس کو نا رہے ہیں ہاں دے خوڑے ہو جائے ہاں لگا یہ محشہ بہت ہے ہاں کیا آپ بات ہے ڈکس آپ جواب نہیں ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا ضرورت تھی کتنے لوگ تو آپ کے گاؤں کے بھی نہیں آئے کیا ضرورت تھی مسلحہ بچھا کر بیٹھنے کیا ضرورت تھی سلسلے تیگیا کے اس عظیم الشان پٹے کو گلے میں رکھنے کیا ضرورت تھی یہ آپ سے نظر آنے کے لیے نہیں آئے یہ آپ سے دولت کے لیے نہیں آئے ہیں یہ تو اس لیے آئے ہیں تاکہ مصطفیٰ جانے رحمت کی شریعت آپ تک پہنچ جائے شریعت آپ تک پہنچ جائے یہ تو دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں مگر ہماری حالت یہ ہے زمانہ بہت شوق سے سن دہا تھا خدیس ہو گئے داستہ کہتے ہیں زمانہ بہت شوق سے سن دہا تھا کہاں گے عظمت بھاگل کیوں کیا بات ہے الحاج مبارک حسین مبارک صاحب کیا شائری ہو رہی تھی مگر آپ لوگ شائری سمجھئے تب نہ سورہ کوسر کوئی پڑھتا نہیں ہے تو سمجھے گا کہاں ہے ہے نا میری بات کا برا نہ مانیے گا اس لیے کہ اب میں تقریر کو بہت جل خیر بات بھی کہنے والا ہوں ہے نا وجہ یہ ہے کہ صاحب کب تک اس سے چلتا رہا ہے غور سے سننا میری ماں بنو خوب غور سے سننا پہلے سنو تعلیم کی سے کہتے ہیں ان بزرگوں کا مقصد سرکاہی شریف میں سرکار تیغِ علی نے پہلے دارالعلوم کی بنیار داردار حضرت مقدومِ اشرف کے والدِ گرامینِ سمنہ میں ایک ہزار مدر سے بنوائے کتنے مدر سے بولو نا بھائی زور سے کتنے مدر سے بنوائے ہاتھ اٹھا کر بولو کتنے مدر سے بنوائے کس لیے بنوائے تاکہ چادر بیچ کر پیسہ کمائے اگر بطی بیچ کر پیسہ کمائے ارے افسوس ہے تم پر تم پر افسوس کہ تم جاتے ہو اور ان عورتوں کو کھلے چھوڑ دیتے ہو جاؤ مزار پر چھپکے سے جاتی ہے شوہر کے چھپکے سے جاتی ہے اور جا کر کے اس جاہل مذابیر سے کہتی ہے جنر یہ ایک سو ایک آوند اوپیہ لے لیجی اور ایک تاویز دے لیجی اب وہ جاہل جسے کلمہ یاد لے لیجی میں نے ایک سے پوچھا یاد بہت عالی شان گھر بنا لیے کہا حضرت سب صحابے مزار کی برکت ہے میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تاویز بھی دیتے ہو کہا حضرت دیتے ہیں میں نے کیا دیتے ہو کہا آرے حضرت چھوڑیے نا جو آیا ممبت اگر بطی کا سارے راک جمع رکھتے ہیں بس اس کو لپیٹا دے دیا یہ لو حضرت کے مزار کے اگر بطی کی راک بیچنے والے گریب ناماز کے پیغام کو کیا سمجھیں گے اگر بطی بیچنے والے آلہ حضرت کے مسلک کو کیا سمجھیں گے چادروں کا دھنڈا کرنے والے خانقاہ فریدیا کے ان بزرگوں کی عظمت کو کیا سمجھیں گے اسے سمجھنا ہو تو آؤ میں تجھے بتاتا ہوں پوچھو اس آلہ حضرت سے جنہوں نے تنہا بھارت میں بزرگوں کی عظمت کی لڑائی لڑی اور ہمیں یہ حوصلہ دیا ہمیں کہ نبی کے روزے پہ بھی جانا تو ڈر کر سلام پڑھنا عاشق ہو تو ڈٹ کر سلام پڑھنا عاشق ہو تو ڈٹ کر سلام پڑھنا ڈٹ کر سلام پڑھنا یاد رکھیے گا تو آج صاحب سنو خاجہ گریب نماز ہو زمانہ جب مدرسے کا اتنا بڑا مدرسہ نہیں تھا جہاں ایک ہی مدرسے میں علم تفسیر بھی ہو علم حدیث بھی ہو علم قرآن بھی ہو علم فقہ بھی ہو فقہ کے لیے الگ استاذ تفسیر کے لیے الگ استاذ حضرت خاجہ گریب نماز جب پڑھنے کے لیے چلے تو سارے علوم حاصل کرنے کے بعد علم تفسیر پڑھنے کے لیے چلے علم تفسیر پڑھانے والے وقت کے سب سے بڑے عالم اور اس جامع مسجد کے سب سے بڑے مفتی کے قریب پہنچے جو عالم بھی تھے مفتی بھی تھے اللہ کے ولی بھی تھے کہا حضور دورد موئین الدین علم تفسیر پڑھنے کے لیے آیا ہے غور سے سننا علم تفسیر پڑھنے کے لیے آیا ہے استاذ نے کہا موئین آ تو گئے ہو مگر میرے پاس وقت ہے ہی نہیں کہ میں تجھے پڑھاؤں اتنا وقت کہاں ہے دن میں بھی بیجی رات میں بھی بیجی کہا حضور کوئی وقت دے دیں موئین الدین آپ کے درسے بے گئے علم تفسیر پڑھے نہیں جائے گا آج کا پیر کہے تعلیم کی کیا ضرورت ارے پوچھو کھا جا گریب نواز سے ساری دنیا کو چھوڑ کر تعلیم کے لیے نکل پڑے اس لیے کہ جو عالم ہوتا ہے وہی واری سے امبیاء ہوتا ہے وہی واری سے امبیاء ہوتا ہے کہا استاذ نے موئین الدین ایک وقت ہے کہا حضور و کونسا کہا نماز تحجد کے بعد اگر تم پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں موئین الدین کو پڑھانے کے لیے تیار ہو جاؤ پڑھانے والا بھی ولی ہے اور پڑھنے والا بھی ولی ہے برا نہ مانیے گا آج تو تھوڑی سی مدرسے میں ہے نا تکلیف ہو جائے تو بچے ادارہ چھوڑ کر بھاگا حضرت السلام علیکم دوسری جگہ جا رہا کالیج میں تھوڑی سی کمی ہو جائے السلام علیکم حضرت جا رہا ہوں یہاں حال یہ ہے کھانا اپنا رہنا اپنا سب اپنا صرف استاذ پڑھا دیں گے خاجہ گریب نماز نے کہا حضور یہ دات کی تنہائی ہوگی اور کرم ہوگا جب نماز تحجد کے بعد آپ پڑھائیں گے نماز تحجد آپ لو سمجھتے ہیں نئی سمجھتے ہوں گے تو سمجھ لیجئے نماز عیشہ کے بعد جب انسان ایک نین سو کر اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز تحجد کہتے ہیں جب استاذ سے وعدہ کیا ہے غریب نماز نے تو ہر رات حضرت خاجہ غریب نماز استاذ کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتے اٹھ کر باوضو ہوتے اور اپنے استاذ کے لیے پانی لا کر کے رکھتے پھر استاذ اٹھتے وضو کرتے مسلہ بستہ ایک طرف استاذ نماز پڑھتا ایک طرف غریب نماز نماز پڑھتے پھر استاذ علمے تفسیر پڑھاتے اور خاجہ غریب نماز علمے تفسیر پڑھتے جاتے سلطان نزہ تم سے کہنا چاہے گا اے میری قوم کے شہزادوں تم یاد رکھنا رار کی تنہائیوں کو یوٹیوب پہ نہ گزارو اگر گزار نہیں ہے تو کتابوں میں گزار دو یہ غریب نماز کا پیغام ہے رار کی تنہائیوں کو اور نیدوں کو برباد نہ کرو بلکہ اس کا صحیح استعمال کرو دین کی تعلیم حاصل کرو مسلہ بچھا کر رب کی بارگاہ میں رو اور گر گر آؤ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم سکھلاؤ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھلاؤ اپنے ماں باپ کی قدر کرو آلہ حضرت نے لکھا مزار شریف پر ایک چادر چڑھاؤ تاکہ پتا چلے یہ کسی وزرگ کی قبر ہے کسی اللہ والے کی قبر ہے جب تک چادر بدلنے کے لائق نہ ہو دوسری چادر چرھانے کی ضرورت نہیں ہے مگر برا نہ ماننا آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے مزار ایک ہے چادر ایک لاکھ ہے سلطان نظر تجھ سے کہنا چاہے گا کیا گریب نماز تمہاری چادر کے محتاج ہیں کیا آلہ حضرت تمہاری چادر کے محتاج ہیں میری تقریر کو کار چھاٹ کے نہ ڈالنا کہ کل ہو کر کوئی یہ کہے کہ بابو صاحب کی موجودگی میں سلطان نظر چادر کے خلاف تقریر کر رہا تھا اس لئے خوبی یاد رکھنا آج کل یہ بہت سارا جب سے یہ موبائل کا زمانہ آیا نا کتنے خطیبوں کی گارتگری ہو گئی اس لئے خوبی یاد رکھئے گا اللہ اللہ میری قوم کے نوجوانوں خوبی یاد رکھنا کیا یہ اللہ والے تمہاری چادر کے محتاج ہیں نہیں یہ نہ تمہاری چادر کے محتاج نہیں ہے پھر میں کہنا چاہوں گا چادرے چرھانے والوں میں یہ نہیں کہتا چادرے مت چرھاؤ سوکتے چادرے چرھاؤ مگر پانچ ہزار کی مت چرھاؤ پانچ سو کی مت چرھاؤ پچاس روپے کی پھولوں کی چادرے چرھاؤ سارے چار سا روپے بچا کر لاؤ اور اپنے کسی دینی سننی صحیح العقیدہ مدنسے میں جاؤ اور جا کر کہو حافظ صاحب میں نے پچاس روپے کی عزمین شریف میں چادر چرھائی ہے یہ سارے چار سا روپے یا لے کر آیا ہو قریب نواز کے نام پر کسی قریب بچے کے لیے کانپی کتاب اور کلم خرید دیجئے قسم خدا کی قریب نماز جتنی تمہاری چادر سے خوش نہیں ہوں گے اس سے زیادہ قریب نماز کہ ان کے نام پر کسی قریب بچے کو قانپی کلم خرید دو گے خوش ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے یہی خواہش ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام پرچم اسلام ہو جائے مگر ہم نے کیا کیا؟ صاحبوں بھرا نہ ماننا آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ آج اس مزار پر کل اس مزار پر پرسو اس مزار پر ترسو اس مزار پر آج کا مرید دس مرید بیٹھ جائے گا چائی کی ہوتل میں بیٹھ کر کہے گا میرا پیر ایسا ہے میرا پیر ایسا ہے میرے پیر کی یہ کرامت ہے میرے پیر کی یہ کرامت ہے میرے پیر کی یہ کرامت ہے پکلول پیر کی کرامت کیا بیان کرتا ہے؟ پیر کی کون سی خوبی تیرے اندر ہے اسے تُو دکھا دکھا دے برا نہ ماننا میں اس لیے ڈھینٹ ہو کر بولا ہوں حضرت بیٹھے ہیں گیر موجودگی ہوتی تو لوگ کہتے پیر کے خلاب بولا تم یہ دکھاؤ تیرے پیر بڑے اچھے ہیں مگر تیرے اندر پیر کا کون سا کردار ہے؟ تیرے پیر بہت اچھے ہیں بہت اچھی خانکہ سے تُو مرید ہے مگر تیرے اندر تیرے پیر کا کون سا کردار ہے؟ برا نہ ماننا آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ لوگ آ کر کہتے اچھے 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 ا نہیں پڑھا اے چادریں چرہانے جانے والوں افسوس یہی ہے کہ ہمارا سننی جاتا ہے سروں پہ چادریں لے کر جاتا ہے جا کر چادر رکھ کر چلا آتا ہے مگر ادھر سے کچھ لے کر کے نہیں آتا میں تجھے پیغام دینا چاہوں گا جب بزرگوں کی طلبت پر جاؤ سروں پہ نوری چادر لے کر جاؤ اور لاوٹو تو بزرگوں کے کردار کی چادر اپنی زندگی میں اوڑ کر کے آؤ خاجہ گریب نواز کے والد گرامی ہے جن کا نام حضرت خاجہ گیا کہ دین حسن ہے یاد رکھنا ڈیوٹی ایک ہے ماں کی خدمت میں لگے رہتے جب معزین آزان دیتا سب سے پہلے ماں کے پاس ذاتے ماں تم اس سے غازی ہے نا میری ماں تم اس سے ناراض تو نہیں ہے نہیں بیٹا میری تو دعا ہے ہر ماں تم ہر بیٹا تو ہر ماں کو تمہاری جیسی اولاد نصیب ہو جائے اے بیٹا بتا کیا کہنا چاہتا ہے کامی آزان ہو گئی ہے مسید جانا ہے بس سوچا کہ تجھے خوش کرلو تب مسید کو جاؤں ماں کہتی بیٹا ایک کام کر میرے لیے بھی مسلح بچھا دے ماں گھر میں نماز پڑھے گی اور بیٹا خدا کے گھر میں نماز پڑھے گا بیٹا مسید میں جا کر نماز پڑھے گا خازہ گیا سودین حسن جو ہی نکلے دوستوں نے کلائی تھام لی اور تھام کر کہا اے میرے دوست ذرا اتنا تو بتا اے میرے دوست ذرا اتنا تو بتا ہم آزان سن کر مسجدوں کو جاتے ہیں ہم آزان سن کر مسجدوں کو جاتے ہیں مگر اے گیا سودین حسن تو آزان سن کر گھر کو جاتا ہے کیا بات ہے دوستوں سے خاجہ گیا سودین حسن مسکرا کر کہتے ہیں اے میرے دوست سنو میں نے آقا کی ایک حدیث کا مطالعہ کیا جس میں نبیل نے ارشاد فرمایا جس شخص سے اس کے ماں اور باپ راضی نہیں ہوتے اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں ہوتا جب سے میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا ہے تب سے آزان سننے کے بعد خودا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے درود شریف پڑھنے سے پہلے ولیوں پر تحیات میں سلام پڑھنے سے پہلے ماں کے پاس جاتا ہوں ماں کو راضی کرتا ہوں دیکھ ماں ہی تو میرے پاس ہے جب ماں خوش ہو جاتی ہے مسجد کو آتا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں اگر ماں راضی ہو گئی مسجد میں جاؤں گا سجدہ کروں گا خدا راضی ہو جائے گا درود پڑھوں گا مصطفی راضی ہو جائیں گے سلام پڑھوں گا سارے خدا والے مجھ سے راضی ہو جائیں ہماری پوزیشن کیا ہے ماں ناراض ہے سجدے پہ سجدہ ہو رہا ہے ماں ناراض ہے حج کرنے پہنچ گئے ہیں ماں باپ ناراض ہے ہم عمرہ میں تحل رہے ہیں ماں باپ ناراض ہے ہم بغداد شریف میں ہیں ماں باپ ناراض ہے ہم اجمیر شریف میں ہیں ماں باپ ناراض ہے ہم کچھوچا کالپی شریف میں ہیں بیوی بھی ہے میاں بیوی خوب رو کر دعا مانگ رہے ہیں بیوی آ کر کہتی تھی اوہ میاں دعا مانگنے میں کوئی کمی تو نہیں کی لیکن بیوی بھول گئی ہم جس شوہر کے ساتھ دعا مانگنے گئے تھے ہمارے ساتھ میرے شوہر کی ماں کی دعا نہیں تھی ہمارے ساتھ میرے شوہر کے باپ کی دعا نہیں تھی اس لیے سلطان رضا تُس سے کہنا چاہے گا اوہ اجمیر جانے والو اوہ کچھا اچھا جانے والو اوہ کالپیوں دیوہ جانے والو اوہ کھنکہ ہے فریدیا میں حضور محمود ملت کی بارگاہ میں جانے والو اوہ حافظ ملت مجاہید ملت کی بارگاہ میں جانے والو اوہ آلہ حضرت کی بارگاہ میں جانے والو بزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے پہلے مسجدوں میں جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا ان سے دعائیں لے لینا میری ماں تو میرے لیے سخت ہے لیکن مجھے ماف کر دے مجھ سے راضی ہو جا دعا کر خدا میرے سجدے کو قبول کر لے غریب نماز میری حاضری کو قبول کر لے اللہ والے میری حاضری کو قبول کر لے ماں ادھر دعا کرے گی خوش ہوگی تو اجمیر جائے گا چادر تیری مقبول ہے تو کال پی جائے گا چادر تیری مقبول ہے تو کچھا اچھا جائے گا چادر تیری مقبول ہے تو سجدہ کرے گا عبادت بھی مقبول ہے مر جائے گا جنت الفرداؤس میں تیرے لیے جگہ بھی موجود ہے مگر یاد رکھنا یہ ہر پیر پیغام نہیں دیتا ایسے کچھ بزرگانے دین ہیں ایسے کچھ مقصود پیر ہیں جب جاؤ گے تو پوچھیں گے میرے پاس لی فافا لے کر آئے ہو کبھی ماں کو بھی نظر آنا دیا تھا کبھی سال میں توفیق نہیں کہ ماں کو بھی اچھا کپڑا پہنا دے مگر چادر مقملی لے کر جائیں گے چادر مقملی لے کر جائیں گے خوب اچھی چادریں لے کر جاؤ مگر ماں باپ کو بھی قیمتی چادریں پہناو یاد رکھنا اے میری قوم کے شہزادوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے انہیں کبھی بھولنے کی کوشش نہ کرنا انہیں یاد رکھنا اگر تُو نے انہیں یاد رکھا تیری دنیا بھی حسین ہے حضرت بائیزی بستامی سے کسی نے پوچھا حضور آپ اللہ کے ولی کیسے بنے کہا ماں کی دعا نے مجھے اللہ کا ولی بنا اس لیے میرے دوست یاد رکھنا مرنے کے بعد ماں کے لیے قیمتی کفن کھریدتے ہو اور کیا کہوں میں تُس سے لیکن ماں باپ جب زندہ ہوں تو ان کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام نہیں کرتے ماں باپ کو رازی کرنا یہ زندگی کا اہم مقصد ہے بی بی بچوں کا خیال لکھنا یہ زندگی کا اہم مقصد ہے اے میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھنا تم کما کر پیسے کہاں کہاں خرج کرتے ہو آج کے جس پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں تم پارٹیاں بہت مناتے ہو جنم دن مناتے ہو جنم دن کے اوسر پر دوستوں کو دعوتیں دیتے ہو سلطان نزا کہنا چاہے گا تیری کمائی میں پہلا ہے تیری ماں کا ہے مد مناو جنم دن منانا ہے نا مگر دوستوں کے ساتھ نہیں ماں باپ کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کا سب سے بہتر ہو ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ صاحب اخلاق ہو میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں یاد رکھنا اسلام کی شہزادیوں شب مراج بس قریب ہے یاد رکھنا اٹھارہ تاریخ و شب مراج ہے مراج کی شب ہے اللہ کے نبی جنت کی سیر فرما رہے ہیں جبریل امین بھی ساتھ ہے اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل کیا بات ہے جنت میں عورتیں بہت کم ہیں جنت میں عورتیں بہت کم ہیں گوھر سے سننا جنت میں عورتیں بہت کم ہیں کم ہیں تو جبریل امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ دو چیزوں نے انہیں جہنم میں بھیج دیا دو چیزوں نے انہیں جہنم میں بھیج دیا اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے کہا یا رسول اللہ ایک دو سرک چیزوں نے ایک زیور نے زیورے تو رکھتی تھی مگر زکاة نہیں دیتی تھی زیورے کی وجہ سے ان پہ حج فرض تھا مگر حج نہیں کرتی تھی زیور رکھنے کی وجہ سے قربانی فرض ہے مگر قربانیاں نہیں کرتی تھی ایک ایک عورتوں کے بعد دس تس لاکھ پس پس لاکھ پانچ پانچ لاکھ کے زیور ہے ان پہ قربانی بھی فرض ہے اور دس لاکھ کا زیور ہے تو حج بھی فرض ہے مگر پھر آقا نے کہا دوسری کہا آقا جی سرک ان کے جو رنگین لباس ہیں انہوں نے لباس کی قدر نہیں کی ایسے لباس کا انہوں نے استعمال کیا جسے پہن کر بھی انننگے نظر آتی تھی جس لباس کی وجہ سے لوگ اپنی آنکھوں سے زنا کیا کرتے تھے وہ لباس کو پہن کر بازاروں کی زینت بنا کرتی تھی انہوں نے اپنے لباس کی قدر نہ کی ایسے لباس کا استعمال نہ کیا جس سے ان کے جسم کے آزہ ظاہر نہ ہو تبھی تو میرے یہاں کے ایک شاعر نے کہا تھا اس دور سرکی کا چلن دیکھ رہا ہوں پردہ ہے مگر سارا بدن دیکھ رہا ہوں اسلام کی شہزادیوں ایسے ڈپٹے کو نہ اڑھنا جس سے بال نظر آئے ایسے کپڑ چست کپڑے کو نہ پہننا جس سے جسم کے آزہ سمجھ میں آئے ایسے نقاب کا استعمال نہ کرنا جو ٹائٹ فٹنگ ہو بلکہ ایسے لباس کا استعمال کرنا جس سے حیاء سمجھ میں آئے جس سے پردہ سمجھ میں آئے یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا عورت نیک ہو نماز کی پابند ہو شوہر کی خدمت کرنے والی ہو اپنی عزت و عبرو کی احفاظت کرنے والی ہو تو انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا جنت میں ضرور جائے گی اس لیے اسلام کے شہزادیوں ماؤں اپنی بیٹیوں کو جنس نہ پہنانا اپنی بیٹیوں کو ٹی سٹ نہ پہنانا اپنی بیٹیوں کو ایسے چست لباس نہ پہنانا جسے پہننے کے بعد وہ جہنم میں چلی جائے بتا تجھے کیا کوئی ماں چاہے گی کہ اس کی بیٹی جہنم میں جلے کیا کوئی شوہر چاہے گا اس کی بیوی جہنم میں جلے کیا کوئی ساس چاہے گی اس کی فہو جن جہنم میں جلے یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ قوم کی اصلاح ہو آخری بات سلطان رضا کی سن لو پھر کبھی فقیر آئے گا تو گفتگو کرے گا چونکہ بزرگوں کے سامنے بہت زیادہ دیر تقریر کرنا یہ عدب کے خلاف ہیں عدب کا تقاضہ میں بھی سمجھتا ہوں آخری بات سنو حضرت عمد بن خطاب کا زمانہ ہے ایک نوجوان ایک پڑھی لکھی عالمہ لڑکی پہ عاشق ہو جاتا ہے اس لڑکی نے مر کر پوچھا نوجوان ہر روز گلی میں میرا پیچھا کرتے ہو کیا بات ہے کہا میں تیرے حسن کا دیوانہ ہوں اس نے کہا میرے دیوانے ہو کہا ہاں کہا مجھے یاد رکھا جس خدا نے مجھے بنایا اسے بھول گئے مجھے یاد رکھا اور جس خدا نے اس حسن کو بنایا کسی نے کہا تھا حضور اللہ کا ولی کون ہے کہا جسے دیکھنے کے بعد خدا یاد آجائے کہا مجھے یاد رکھے اللہ کو بھول گئے اچھا سنو محبت کرتے ہو کہا ہاں کہا میں نے سنا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے کہا ہاں کہا میری ایک بات مانی کہا کیا کہا مسید نبی شریف میں چلا جا اور عمر ابن خطاب کے پیچھے چالیس روز دو نماز پڑھے کتنے دن نماز پڑھے اور یہ اللہ والے کیا کہتے ہیں مرید ہو گئے مسلح نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا مرید ہوئے پچاس سال ہو گئے آج تک مسلح نہیں بھی جائے افسوس یہ ہے ان بہو پر تیرے باپ نے جہاں سب کچھ دیا تھا کپڑے پلنگ سب دیا تھا پھری تو تیرے باپ نے تو تجھے جانے ماز بھی دیا تھا اور قرآن بھی دیا تھا بتا میری قوم کی بہو تم کتنے بار جانے ماز بچھا کر نماز پڑھے کتنے بار قرآن نکال کر تلاوت کرتی ہو اور اے نوجوانوں بتا تیرے سسر نے جہاں کپڑے دیئے تھے جسے تُو پہنا جہاں موتر سائیکل تُو نے چلائی تیرے سسر نے مسلح بھی دیا تھا اور قرآن بھی دیا تھا بتا تُو نے سسر کے دیئے ہوئے مسلح کو کتنی بار بچھایا سسر کے دیئے ہوئے قرآن کی تُو نے کتنی بار تلاوت کی ہے نا کتنی بار تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تم خان بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو زبانے پڑ بھی لیا لا ایلہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں نوجوان مسجد نبی شریف کے طرف چل پڑا کہا چالیس روز پر آؤں گا کہا ہاں آنا مگر اس وقت تک میری ملاقات نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے نکاح نہ کریں یاد رکھنا قوم کی شہزادیوں نکاح کے بغیر تو کسی بھی غیر محرم کے ساتھ گھوم نہیں سکتے ابھی امتحان کا آ رہا ہے نا دن جی جا جی لے کر جائیں گے چچیرہ بھائی لے کر جائے گا ممیرہ بھائی لے کر جائے گا بیٹی پیدا تم کی ہو تو گاؤں میں گاڑی کرو اور اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے سنٹر تک تم لے کر جاؤں گا بیٹی تمہاری ہے چھٹی لے کر تم کروڑوں روپے کمانے کے لیے گئے ہو تو بیٹی کی عزت کی حفاظت کون کرے گا اور جی جا جی ہو تو کان کھول کر سن لو جو کام تو اپنی بہن کے ساتھ نہیں کرتا وہی کام تو اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ نہیں کرتا جیسے تیری بہن تیرے لیے بہن ہے ویسے بیوی کی بھی بہن تیرے لیے بہن ہے جب تک تیری بیوی تیرے نکاح میں ہے اس وقت تک اس کی بہنیں تیرے لیے حرام ہیں قرآن نے کہا لا تجمعو بینا لختین دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتا اس لیے جی جا سالی سے مزاق نہیں کر سکتا تم بھی اس مسئلے کو یاد رکھو اس لیے میں نے بول دیا برا نہ ماننا نشتر جو لگاتا ہے وہ برا نہیں اور میں وہ بھی نہیں ہوں کہ چیر پھار کر چھوڑ دو چیر پھار کر کبھی نہیں چھوڑتا اس کی سلائی کرنے کے لیے لہاج مبارک مبارک صاحب ہیں ہے نا یاد رکھیے گا خوب غور سے چچے را ممی را پھوپی را کھلے را جن سے نکاح جائز ہے ان کے ساتھ بے گئے نکاح کے تیری بیٹی نہیں جا سکتا امانداری سے بتاؤ امانداری سے بتاؤ تیری بیٹی بھاگ گئی تو غم کس کو ہوگا تیری بیٹی کی عزت لوٹے گی تکلیف کس کو ہوگی تو عزت تیری ہے تو حفاظت بھی تجھے کر لی اس لیے میں اپنی ماں سے کہوں گا میری بات برا نہ ماننا چاہے اس تقریر کو تم جتنا وائرل کر دو مجھے کوئی بولائے جلسے میں چاہے نہیں بولائے لیکن میں نے اس لیے یہ تقریر کی ہے تاکہ سینٹر پر ہمیں یہ سننے کو نہ ملے چونکہ میں مولوی بھی ہوں اور اسکول کا ٹیچر کلیجہ پھٹ جاتا ہے سینہ پھٹ جاتا ہے جب اپنی قوم کی بیٹیوں کی بیراہ روی کو ہم دیکھتے ہیں کلیجہ پھٹ جاتا ہے سنا گاور سے سننا کوئی اگر تجھے گفت دیتا ہے نا دس دن اسکول لے گیا انتہان دیرانے اس کے بعد ہوتل میں کھالو پیپسی پیلو کوکو کولا پیلو یہ گفت ہے کہنا ہر گفت کو بھول ہے بگر پہلے نبی کی سنت نبی کی سنت کے مطابق تم اس سے نکاح کر لو جب بیوی بن جائے تو خوب پیار کرو اتنا پیار جتنا نبی نے حضرت آئیشہ سے کیا ہے آقا نے سیدہ خدیجت القبرہ سے کیا ہے بیوی کا نام گھر میں کچھ ہو تم اپنے سے پیار والا ایک الگ نام بھی لکھ لو تاکہ تیری بیوی زمفقر سے کہے میں اس نام تو میرا یہ ہے مگر میرا شوہر مجھے پیار سے یہ کہہ کے پکار آقا کریم ہم سب کی امی جان حضرت آئیشہ کو کیا کہتے تھے ہمیرا ہمیرا کہا کرتے تھے جانتی ہو کیوں ہمیرا اسے کہتے ہیں جس کی خوبصورتی سورج کی روشنی کی طرح تم بھی اپنی بیوی کو چاند کہ کے پکارو جگنو کہ کے پکارو جان کہ کے پکارو شان کہ کے پکارو آن کہ کے پکارو مگر عزت لوٹ کے گھر میں نہ لانا بلکہ نکاح کر کے گھر میں لے کتنے نوجوان ہیں جو بے غیر جہیز کے نکاح کریں گے جرا ہاتھ اٹھائیے تو دیکھیں کتنے نوجوان ہیں جرا ہاتھ اٹھائیے میں بھی تو دیکھوں کہ آپ لوگ جلسہ کرا رہے ہیں بہت آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں ہے نا دیکھ لو کتنی محبت ہے دیکھ لو کتنا پیار ہے قوم کی بیٹیاں دیکھ رہے ہیں ہاتھ اٹھاؤ محبت سے اٹھاؤ اس ارادے کے ساتھ کہ نہ نبی نے جہیز کا مطالبہ کیا ہے نہ ہی ہم نبی کے گلاب جہیز کا مطالبہ کرے اس ارادے کے ساتھ جاؤ یہ تو میرا آخری پیغام تھا یہ حضرت کی کرم نوازیاں میں نے اتنی گفتگو کر دی موڈ بن گیا یاد رکھنا کبھی کبھی موڈ بن جاتا ہے تو جب نوجوان مسید نبی شریف میں پہنچا نماز بننے کے اسے کیا پتا تھا اس مسید کا امام عمر ہے وہ عمر جو مسید نبی میں کھڑے ہوکر مقام نحاون کو دیکھ لیتا ہے حضرت عمر نے نماز کے بعد بولایا نوجوان نئے آئے ہو ہاں حضور کہا سنو یاد رکھنا نماز کی پابندی کرنا شریعت پہ عمل کرنا اپنی زنا جوا سے توبہ کر لیا ہے چالیس روز بعد نکلا ہے کہا اے امار اے خلیفت المسلمین اتنا تو بتا دیجئے راہ چلنے کا طریقہ کیا ہے کہا راہ چلنا تو کاٹے ہٹا دینا کسی کی بہو بیٹی پہ نظریں نہ ڈالنا نگاہ نکھی کر کے چلنا اب جب نوجوان چلا ہے تو عالمہ لڑکی بھی وعدے کے مطابق کھڑی ہے مگر آج نوجوان کی نگاہوں میں اس کا حسن نہیں آج حسن ہے تو او کمان حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمعہ ہے کہ دھو نہیں نبی کا حسن بسا نی نوجوان گزر جاتا ہے عورت نے دامن تھام لیا اس پڑھی لکھی عالمہ لڑکی نے کہا اے نوجوان کیا ہوا مجھے بھول گئے نوجوان نے ہاتھ جوڑ لیا بہن تیری محبت کا شکریہ کہا کل تک کچھ اور کہتے تھے آج بہن کہ دیا کہا ہاں عمر نے بتایا ہے جب تک نکاح نہ ہو مومین ساری بہن تیری بہن ہے انہیں بہن بیٹی سمجھنا انہیں ماں سمجھنا رشتہ پاکیزہ رکھنا اے بہن تیرا شکریہ تُو نے عمر تک پہنچایا عمر نے مصطفیٰ جانے رحمت تک پہنچا دیا ہے اب میں پکا نمازی بن گیا ہو میرے دل میں گناہ نہیں ہے اس عورت نے کہا نوجوان اللہ تجھے سلامت رکھے اس نے کہا بہن اتنا تو بتا دے تُو چاہتی تو مجھے سزا دیتی ڈانٹ کر بھگا دیتی بگر تُو نے مسید میں کیوں بھیج دیا اس نے کہا میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے میں اگر تجھے بھگا دیتی تو آج میرے پیچھے پڑا تھا کل کسی اور کے پیچھے پڑتا نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تتباہ کرتا اس لئے میں نے سوچا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے میں نے تیرا شکریہ تُو نے مجھے بھیجا میں پاکیزہ ہو گیا اے میری قوم کے ماں اور باپ والدین کان کھول کر سن لو تم چاہتے ہو تیرے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو کر شرابی نہ بنے جواری نہ بنے عزت کا سودہ نہ کرے سماج کا ایک اچھا بیگتی اور انسان بنے تو اب یاد رکھنا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو میٹی کرانے سے پہلے انٹر کرانے سے پہلے انہیں نمازی بنا دو اس لیے کہ ہر گناہ کا ایک علاج ہے اور اس علاج کا نام ہے نماز کیا نام ہے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے کیا نام ہے اور جو کرنے والے بھی بنیں گے ماباپ کی خدمت کرنے والے بھی بنیں گے صاحب اولیاء اکرام امبیاء اکرام علمائے اکرام کی زندگی کا مقصد ایک ہے یعلم القتاب والحکمہ یہ علم اور حکمت سکھانے کے لیے آئے ہیں مولا کریم ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق محمد رسول اللہ سلام وليکم